پولم بشکریہ جعوید چودری چیف کی حیثیت سے میرے پاس حتمی اختیارات ہیں میں کسی بھی وقت کسی بھی تری سٹار جنرل کو کھڑے کھڑے فارق کر سکتا ہوں اور میرے فیصلے کے خلاف اپیل تک نہیں ہو سکتی لیکن میں اس کے باوجود اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک میرے تمام ساتھی متفق نہ ہو جائیں مخالف رائے کو برداشت کرنا لیڈر کی بڑی کھولٹی ہوتی ہے آپ بھی ساتھیوں کی رائے برداشت کیا کریں مگر اس مشورے کے باوجود عمران خان نے پرویس خٹک سے اپنا فاصلہ کم نہیں کیا تاہم یہ ادم اعتماد سے قبل پرویس خٹک کی صلاحیتوں کو ماننے پر مجبور ہو گئے لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی میں 31 مارچ کی طرف واپس آتا ہوں پرویس خٹک نے گلہ کیا اور آرمی چیف نے جواب دیا آپ حکم کریں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں پرویس خٹک نے آرمی چیف کو وزیراعظم ہاؤس آنے کی دعوت دی آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس پہنچے ان کی وہاں پرویس خٹک شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سے ملاقات ہوئی اور ان تینوں نے وزیراعظم کے مشورے سے فوج کو ذمہ داری سوپی آپ پی ڈی ایم سے بات کریں یہ اگر ادم اعتماد واپس لے لیں تو ہم اسیمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں آرمی چیف نے پی ڈی ایم کی قیادت سے رابطہ کیا اور اسلام آباد کے بی میس میں ملاقات تیہ ہو گئی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے آرمی چیف نے پی ڈی ایم کو مشورہ دیا آپ نے عمران خان کو گرا لیا ہے آپ اب اس کے سینے پر چڑھ کر بھانا نہ ڈالیں حکومت آپ کو راستہ دے رہی ہے آپ یہ آفر قبول کر لیں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا میاں شہباز شریف بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان خاموش رہے لیکن خالد مقبول صدیقی خالد مقصی اور شاہ زین بکٹی نے انکار کر دیا ایم کی ایم کا کہنا تھا کراچی میں ہماری چودہ سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں ہمیں اپنی سیاسی پوزیشن بحال کرنے کے لیے وقت چاہیے خالد مقصی کا جواب تھا میں بلوچستان کا بڑا زمیدار ہوں ہزاروں اکڑ کا مالک ہوں مجھے اقتدار یا پیسہ نہیں چاہیے عزت چاہیے اور عمران خان نے مجھے وہ نہیں دی میں اس شخص کو عزت کے ساتھ نکلنے نہیں دوں گا برائی میں ہمیں زبردستی وہاں پہ رکھا گیا تھا جناب ہمارے ساتھ کبھی مشاورت نہیں کی جاتی تھی تجھے ہمیں اس ٹائم پہ کبھی بھی کسی میٹر میں آن بورڈ نہیں لیا گیا ہمارے ساتھ کبھی مشورہ نہیں گیا تو ہم اس گناہ سے اپنے کو بریو ذمہ کرتے ہیں شکریہ جاتی جبکہ شاہ زین بکٹی کا کہنا تھا میں عمران خان کا معاونے خصوصی تھا لیکن یہ میرا نام تک نہیں جانتے یہ مجھے شیزان بکٹی کہتا تھا مولانا فضل الرحمان کی رائے 50-50 تھی جبکہ نون لیگ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتی تھی پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا فیصلہ جو بھی ہوگا متفقہ ہوگا اور اتحادی عدم اعتماد واپس لینے پر متفق نہ ہو سکے یہ میٹنگ ساڑھے پانچ گھنٹے جاری رہی اور آخر میں بے نتیجہ رہی اسٹیبلشمنٹ نے اس دن اپوزیشن کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش فیل ہو گئی اپوزیشن نے وہ گولڈن چانس مس کر دیا اور یہ آج اس پر بری طرح پچھتا رہے ہیں میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو عمران خان نے 27 مارچ 2022 کو پریٹ گراؤنڈ جلسے میں جو امریکی مراصلہ لہ رہا تھا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں امریکہ میں پاکستان کے صفیر اسد مجید 7 مارچ کو الودائی میٹنگ کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکیٹری ڈانلڈ لو سے ملاقات کے لیے گئے میٹنگ لنچ پر ہوئی صفیر نے ڈانلڈ لو سے گلہ کیا میں اس افسوس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں کہ آپ نے صدر جو بائیڈن کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات نہیں کرائی جواب میں ڈانلڈ لو نے عمران خان کی وہ ساری تقریریں بیان اور ٹوئٹس دورا دیئے جو انہوں نے امریکہ کے خلاف جاری کیے تھے اور اس کے بعد کہا آپ لوگ الیکشن کے دوران ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی سپورٹ کرتے رہے لہٰذا میں کس موسے صدر سے فون کے لیے بات کرتا بہرحال پاکستان میں اگر ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے تو میں کوشش کروں گا سفیر اسد مجید نے ایمبیسی واپس آ کر ڈانلڈ لو سے ملاقات کا احوال لکھ کر بھیجوا دیا فونن شکریٹری سوہیل محمود نے پروسیجر کے مطابق مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو بھیجوا دیا مراسلہ جی ایچ کیو کے پروسس سے ہوتا ہے آرمی چیف تک پہنچ گیا گیارہ مارچ کو کامرہ ائر بیس میں جی ٹین سی لڑاکہ تیاروں کی لانچنگ کی تقریب تھی وزیر اعظم عمران خان بھی اس میں مدود ہے آرمی چیف نے تقریب کے دوران مراسلہ عمران خان کو دکھایا اور ان سے کہا سر میں آپ سے بار بار درخواست کرتا رہا تھا آپ ہاتھ ہلکا رکھیں سفارتی تعلقات نازک ہوتے ہیں آپ اب یہ مراسلہ دیکھ لیں عمران خان نے خط پر نظر دوڑائی اسے تہہ کر کے جیب میں رکھا اور کہا جنرل صاحب آپ اسے چھوڑیں اس قسم کے خط آتے جاتے رہتے ہیں وزیر اعظم نے اس دن دیر میں جلسے سے خطاب کرنا تھا یہ تقریب سے جلد جلسے کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے آرمی چیف نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا سر آپ لیڈر ہیں آپ وزیر اعظم ہیں آپ دوسرے لیڈرز کو برے ناموں سے نہ پکارا کریں مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنا زیادتی ہے آپ افہام و تفہیم کی بات کیا کریں وزیر اعظم نے ہاں میں سر ہلایا لیکن جلسے میں جا کر کہہ دیا میری ابھی جنرل باجوا سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا میں میں تو جنرل باجوا نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا نام عمران خان نے ستائیس مارچ کو بعد اعظم پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں وہی خط لہرا دیا جس کی کوپی آرمی چیف نے انہیں صرف سمجھانے کے لیے دی تھی اور یہاں سے سازشی بیانے کا شور شروع ہوا میں واپس آتا ہوں پی ڈی ایم کے پاس یہ دلدل میں گرنے سے بچ سکتی تھی لیکن یہ لوگ اقتدار کی لالچ اور خوش فہمیوں کے سہلاب میں بہ گئے ان کا خیال تھا یہ ملک کی دوبتی ہوئی کشتی کو بہری جہاز بنا دیں گے مگر آنے والے وقت نے ان کے تمام اندازے اور خوش فہمیاں کھول کر رکھنی یہ ہر دن بے عزت اور عمران خان مضبوط ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ حکومت آج صرف وفاق تک محدود ہو چکی ہے یہ لوگ پنجاب جیسے پانی پت سے بھی محروم ہو چکے ہیں میاں نواز شریف نے اس دوران پی ڈی ایم کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کی لندن میں گیارہ مئی کو پارٹی میٹنگ ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ میاں شہباز شریف انیس مئی کو وزارت عظمہ سے مصطعفی ہو جائیں گے مگر یہ اسیمبلی نہیں توڑیں گے اور اتحادی اگر کسی اور کو وزیراعظم منتخب کرنا چاہیں تو انہیں موقع دیا جائے گا وزیراعظم کی الودائی تقریر بھی تحریر ہو گئی لیکن عمران خان نے این وقت پر پچیس مئی کے لانگ مارچ کی کال دے کر بازی پلٹ دی اور میاں نواز شریف نے حکومت جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس فیصلے کے باوجود حکومت تگڑی نہ ہو سکی یہ حکومت نہ بن سکی حکومت نے عمران خان کو گرفتار کیا بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ بنایا یہ نہ فراغ ہوگی اور احسن جمیل کو بیرون ملک سے لا سکی شہزاد اکبر کے خلاف پچاس ارب روپے کا کیس نہ بنا سکی پنجاب کا زمنی الیکشن جیت نہ سکی اور نہ یہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس جیت سکی یہ حکومت کی خوفناک سیاسی شکستیں تھیں دوسری طرف رہی صحیح قصر مفتا اسماعیل نے پوری کر دی ان کی پالیسیاں تقریریں اور وعدے نون لیک کے لیے تابوت بنتے چلے گئے حکومت سے کوئی پوچھے وہ شخص جو کراچی میں اپنی سیٹ نہ نکال سکا جس نے دوہزار سترہ میں بھی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا اور جس نے سندھ میں پارٹی کو دفن کر دیا تھا آپ کو اس میں نہ جانے کیا خوبی نظر آئی آپ نے اسے وزارت خزانہ کا کلمدان سوپ دی اور اس نے وہ کام کر دکھایا جو عمران خان ساڑھے تین سال میں نہیں کر سکا نواز شریف اب ایک بار پھر حکومت چھوڑنے اور نئے الیکشن کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ اب پچھلی غلطیوں سے بھی بڑی غلطی ہوگی پارٹی نانی کا نکاح کر چکی ہے یہ اب اسے نبھانے کی کوشش کرے حکومت تکڑی ہو یہ جھوٹ کے بازار میں مزید نفیس بننے کی غلطی نہ کرے یہ بولڈ سیاسی اور معاشی فیصلے کرے شاید یہ اس سے بچ جائے لیکن یہ اگر پیچھے ہٹی تو یہ بری طرح ماری جائے گی یہ پھر بچ نہیں سکے گی اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے یہ طویل عرصے بعد پہلی مرتبہ مکمل نیوٹرل ہوئی ہے یہ دونوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہی ہے اس نے خود کو سیاسی جوڑ توڑ سے مکمل الگ کر لیا ہے حکومت کو اب اس نیوٹرالیٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے اسے فوج کو دوبارہ سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے یہ ملک فوج اور حکومت تینوں کے لیے مفید ہوگا ورنہ مکمل تباہی ہے